آپ جانتے ہیں ایمان کی طاقت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا فیرون جب موسیٰ علیہ السلام سے تنگ آ گیا تو کہنے لگا موسیٰ اپنی فوج کو لے کے آمیں اپنی فوج کو لے کے آتا ہوں آؤ آج آم نے سامنے مقابلہ کر لیتا ہوں اس واقعے کو ضرور سن لیجئے گا میرے بھائیو اس واقعے کو ضرور سنیے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی دلیلیں پیش کرو ہاں اپنی دلیلیں پیش کریں موسیٰ علیہ السلام جب سامنے آ گئے فیرون بھی اپنی فوج کو لیا فیرون کے ساتھ اس کے جادوگر تھے سنیے فیرون کے ساتھ کون تھا جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون تھے چند مسلمان جو ان کی اوپر ایمان لائے تھے فیرون نے اپنے جادوگروں سے کہا چلو اپنا تلسم دکھاؤ اپنا کرتب دکھاؤ اپنا ناٹک دکھاؤ اپنا ڈراما دکھاؤ فیرون کے جادوگروں نے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے اور ایسا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ در جائے گا اور موسیٰ کی پوری فوج در کے بھال جائے گی فیرون نے کہا کہ آج موسیٰ کو ہارنا چاہیے اور مجھے جیتنا چاہیے تو کیا دکھاؤ گے تو فیرون کے جادوگروں نے دو چیزیں سمجھاؤں گا بس اس واقعے سے فیرون کے جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنا جادو دکھانے والے ہیں جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی پوری فوج در کے بھال جائے گی لیکن ہمارے لئے انعام کیا ہوگا قرآن دیکھیں کیا کہتا ہے جب فیرون کے جادوگروں نے فیرون سے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم ہار جائے گی لیکن یہ تو بتاؤ اگر ہم جیت گئے ہم غالب آگئے ہم موسیٰ اور موسیٰ کی فوج کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا ہمیں آپ کیا دیں گے انعام کیا دیں گے میں نے کہا نا آپ لوگوں سے تھوڑا سا رک جائیے اس واقعے کو سن لیجئے اس میں ایمان کی ایسی لذت ملے گی آپ کو کہ دیکھئے ایمان کہتے کیا ہیں اور ایمان کے بعد طاقت کیا جاتی ہے اس کو سمجھ لو میرے بھائیو تو فیرون نے کہا اچھا انعام چاہتے ہو کہاں اگر موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ بھاگ گئے تم جیت گئے تو ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے اپنی کیبینیٹ میں شامل کر لیں گے اپنا مندری بنا لیں گے اپنا وزیر بنا لیں گے تم ہمارے پاس بیٹھو گے ہم تم سے حکومت چلانے میں مشورے کریں گے ہم تم سے تمہیں انعام دیں گے تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے اب سوچو ممدہ دیدی کا کتنا قریبی تھا ایک نندی گرام والا نام نہیں لوگا اب دیکھو جب قریبی تھا تو کیا نہیں تھا اس کو اور کیا نہیں دیا مخمندلی نے اس کو لیکن اب اس کی نظر اور اوپر پہنچ گئی کہتے ہیں نا کہ زیادہ اوپر جو دیکھتا تو ٹوپی پھر نیچے گر جاتی ہے تو جو سر پہ ہے وہ بھی نہیں رہتا ہے جو تھوڑا بہت ہوتا وہ بھی چلا جاتا ہے تو اتنا اوچھا مت دیکھو اس لئے اللہ کے لبی نے فرمایا اپنے سے اوپر امیروں کی طرف مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے ان کی طرف مت دیکھو جو تم سے نیچے ہیں جیسے ایک آدمی بچارہ ننگ پیر زمین پہ چل رہا تھا اور اس کو شرم آ رہی تھی میرے پاس چپل نہیں ہے پیر کبھی کیسے ہو کیا کہیں گے لوگ چپل نہیں ہیں لیکن اچانک اس کی نظر ایک آپاہج کی اوپر پڑتی ہے جو دور پیروں سے لنگڑا ہے اور بیساقی پہ چلتا ہے ایک دم اس کے دماغ میں آتا ہے ارے میں کیوں شرم آؤں اس بچارے کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے کم سے کم اللہ نے مجھے پیر تو دیئے ہیں جوتے نہیں دیئے تو کیا ہوا چپل نہیں دیئے تو کیا ہوا جب اس نے پاہج کو دیکھا تو اس کو عبرت مل گئی اس لئے کہا اللہ تعالی اللہ کے نبی نے جو تم سے نیچے ان کی طرف دیکھو جو اوپر ہیں ان کی طرف نہ دیکھو کیونکہ جب اوپر ہیں ان کی طرف دیکھو گے تو ان سے بھی اوپر یہ سوچو کہ میں ان سے بھی آگے بڑھ جاؤں نہیں اپنے سے نیچے دیکھو گے تو تمہیں انجام پتا چلے گا کہ دنیا میں ایسی لوگ بھی موجود ہیں تو میرے بھائیوں فیرون نے کہا کہ ہم تمہیں اپنا کیبینیٹ پر سامل کر لیں گے اپنا مندری بنا لیں گے تمہارے پاس کسی چیز کی کبھی نہیں ہوگی انہوں نے سوچا جب ہم اوپرون کے قریبی بن جائیں گے تب تو مزہی مزے ہیں مزہی مزے ہیں تو انہوں نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کے سامنے اپنی رسیاں ڈال دی جادو دکھانے لگے رسیاں پھینک دی اور وہ رسی سام بن کے رہنے لگے سر ساپ بن گئی ایسے چلنے لگی وہ ساپ نہیں تھے وہ ساپ نہیں تھے لیکن دیکھنے والوں کو ساپ دکھائی دے رہا تھا ساپ موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے ایسے سے کرنے لگے تو فوراں وہی آئی اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف یا موسیٰ موسیٰ ڈرو نہیں جت کو تم ساپ سمجھ رہے وہ ساپ ہے نہیں وہ رسیاں ہی ہیں یہ تلسم ہے یہ جادو ہے تم اس جادو کو ختم کرنا چاہتے ہو ان کے ساپوں کو مذہب چکھانا چاہتے ہو تو ہم نے جو تمہیں ڈنڈا دیا یہ لاتھی تمہارے پاس ہے جو آسا اس کو زمین پر مارو انعلقِ آسا موسیٰ زمین پر اپنی لاتھی مارو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا اپنی لاتھی زمین پر ماری اور جیسی لاتھی زمین پر ماری وہ کیا بن گیا ازدہا ازدہا بن گیا اس نے مو کھولا اور جیسی مو کھولا آ کر کے اندر کو سانس لی باہر کو نہیں اندر کو جو سانس لی تو جتنے ساپ تھے اڑتے ہو گیا اس کے مو میں گز گئے اور سب کو کھا گیا جادوگر یہیں سے سمجھ گئے فیرون کے ہم نے جو دکھایا وہ نقلی مال تھا فیرون نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا ہم نے جو دکھایا وہ بھانگ تھا موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا فیکٹ فیک نہیں فیکٹ تھا سچائی تھی دو تھا اس کے اندر سچائی تھی ہم نے جو دکھایا وہ پول کھل گئی میری موسیٰ نے جو دکھایا اس کے اندر اگر ہم نے موسیٰ کی مقابلے میں کچھ دکھانے کی کوشش کی تو ہمیں کو مو کی کھانی پڑے گی اور ہمیں زلیل ہو جائیں گے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے کیونکہ جادو کا اور حقیقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جب فیرون کے ماننے والے اور درباریوں نے انہیں دیکھا کہ ہمارے سانپوں کو ہماری رسیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے دوارہ بنے ہوئے از دہے نے کھا لیا ہے تو اسی وقت وہ چیخ پڑے اور کیا کہنے لگے حلم ہے ان کی زبان سے کیا نکلا ان کی زبان سے جو جملے نکلے وہ جم جملے یہ تھے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و حارون ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو حارون کا رب ہے سمجھ گئے آپ ابھی تک کافر تھے لیکن حقیقت دیکھنے کے بعد کیا ہو گئے مومن اب دیکھئے ایمان لے آئے آمنا برب العالمین ایمان لاتا ہوں میں رب العالمین پر کس رب پر فیرون بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو فوراں کہا نہیں فیرون کے رب پر نہیں ہم ایمان لائے فیرون پر نہیں رب موسیٰ و حارون اس رب پر جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور جو حارون کا بھی رب ہے غور کیجئے ان جملوں پر اب فیرون کو بڑا گصہ آیا کمی نے لائے دیتے ہیں ہم ان کو اپنے لئے اور یہ تو موسیٰ کے بن گئے یہ تو اللہ والے بن گئے یہ تو خود ہی موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لائے اب گصہ نہیں آئے گا دیش کا چوکی دار کسی اپنے پر بہت بھروسہ کرتا ہو اور وہ آدمی ٹوٹ کر ایک دم دوسری پارٹی میں چلے جائے تو کتنا گصہ آئے گا بعد میں بہانے کریں گے لیکن آنکھوں کے سامنے وہی بیٹھے بیٹھے وہی کھلے کھلے فیرون کے سارے جادوگر ایمان لائے اور جب ایمان لائے تو فیرون نے کہا تم نے یہ کیا کیا تو موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لائے انہوں نے کہا ہاں لائے ہماری اجازت کے بھی غیر کہا ہاں آپ کی اجازت کے بھی غیر اب کیا ضرورت ہے آپ کی اجازت آپ کی اجازت کی جب ہم نے اوریجنلٹی دیکھ لی اصلیت دیکھ لی سچائی دیکھ لی تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے فیرون نے کیا جواب دیا آپ سنیے جو چیز بتانا ہے وہ سوری ہے ایمان لانے کے بعد اب ان کے اندر کیا طاقت آئی ابھی جو فیرون ابھی جو فیرون سے مدد مانگ رہے تھے کیا ہی نام ملے گا اب وہی فیرون ان کو دھنکی دے رہا ہے قرآن فیرون کی دھنکی کو نکل کرتا ہے آئے جادو کرو میرے ساتھ آنے والوں موسیٰ کے رب پر اور حاروم کے رب پر ایمان لانے والے میرے جادو کرو جلدی سے لوٹ کر میرے خیمے میں آ جاؤ میری ٹولی میں آ جاؤ میری پاس واپس آ جاؤ اگر تم نے ایسا نہ کیا اگر تم نے ایسا ایسا نہ کیا لَأُقَتِّيَنَّا اِدِيَكُمْ وَارِجُولَكُمْ مِنْ خِلَافِ سُمَّا لَأُسَلِّ بَنَّكُمْ عَجْمَعِينَ قرآن کیا کہتا ہے فیرون تھنکی دیتا ہے اگر تم نے موسیٰ اور حارون کے رب کو نہ چھوڑا لَأُقَتِّيَنَّا اِدِيَكُمْ وَارِجُولَكُمْ مِنْ خِلَافِ ابھی یہی سب کے سامنے ہم تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو کٹھوا دیں گے ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے مِنْ خِلَافِ مُخَالِف سِمْتوں سے مُخَالِف سِمْت سے مطلب سمجھ رہے ہیں اگر سیدھا ہاتھ کٹیں گے تو اُلٹا پیر اور اگر اُلٹا ہاتھ کٹیں گے تو سیدھا پیر رائٹ ہینڈ کٹیں گے تو لیفٹ پیر اور اگر لیفٹ ہینڈ کٹیں گے تو رائٹ پیر ہم آج ہی ابھی تمہارا مختلف سبتوں سے اُلٹے سینے جہد سے ہم تمہارے ہاتھ پیر کٹ دیں گے الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے عربی زبان میں قطع یقتعوں کے معنی ہوتے کٹنا اور عربی زبان میں قطع یقتعوں کے معنی ہوتے ٹھوڑے ٹھوڑے کرنا فیران نے کہا ہم تمہارا ہاتھ پیر کٹیں گے نہیں لَعُقَتْفِيَا نَائِدِيَكُمْ وَعَرْجُلَكُمْ ہاتھوں کے ٹھوڑے ٹھوڑے کر دیں گے پہروں کے ٹھوڑے ٹھوڑے کر دیں گے یعنی قیمہ قیمہ کر دیں گے ہمارے یوپی میں ملتا ہے قیمہ گوشت کے ٹھوڑے ٹھوڑے کر کے مہین باریک کر دیا جاتا ہے تو ہم تمہارا قیمہ قیمہ کر دیں گے تمہارے ہاتھ کو یعنی انگلی کٹیں گے پور کٹیں گے ناخون کٹیں گے کہونی کٹیں گے کلائی کٹیں گے پھر ہم تمہارا بازو کٹیں گے ٹھوڑے ٹھوڑے کر دیں گے پہروں کی ایک انگلی کٹیں گے کھڑنا کاتیں گے رہن کاتیں گے ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مختلف سنتوں سے کاج ڈالیں گے اور ٹکلے ٹکلے کرنے کے بعد جب تمہارا اوپر کا جسم بچے گا تو اس کو ہم سولی پہ لڑکا دیں گے اس کو ہم فاسی کے پھندے پہ لڑکا دیں گے کتنی بڑی دھمکی تھی کتنی بڑی دھمکی لیکن چونکہ ابھی ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد جو طاقت ان کے اندر آگئی تو اب ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے اب ڈر پیدا نہیں ہو رہا جو ابھی یہ کہہ رہے تھے اسی میٹنگ میں اسی جگہ پر ہمیں انام کیا دوگے ہمیں دولت کیا ملے گی سونا کتنا چانگی کتنی ہمیں کیا انام دوگے جو ابھی تک سونا چانگی مان رہے تھے جو ابھی تک دولت مان رہے تھے لیکن ایمان لانے کے بعد دولت کو ٹھگرا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں فراؤن نے کہا ہم ہاتھ پیر کٹوا دیں گے تو کیا کہا ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے واضح نشانی آ جانے کے بعد لاتھی گاز دہا بن گیا اور اس نے سب میرے سابوں کو نکل لیا اتنی بڑی نشانی دیکھنے کی بعد بھی اب ہم پھر جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اب ہم موسیٰ اور حارون کے رب کو چھوڑ دیں فراؤن ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایمان کی طاقت دیکھئے ایمان کی طاقت دیکھئے فراؤن تجھے جو کرنا ہے کر لے جو کرنا کر ہاتھ کٹ پیر کٹ انگلی کٹ گھٹنا کٹ کلائی کٹ کونی کٹ جو کرنا کر سولی دے فانسی پہ لٹکا جو کرنا کر فقضی ماندہ قاضن تجھے جو کرنا کر انما تقضی حاضل حیات الدنیا آئے فراؤن تو صرف مجھے اس دنیا میں سزا دے سکتا ہے اس دنیا میں موت کے قائم دار سکتا ہے لیکن آخرت میں تو میرا مالک نہیں ہے آخرت میں تو مجھے سزا نہیں دے سکتا ہے اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ایمان لانے کے بعد پھرنا فراؤن اور فراؤن کے لشکر کی طاقت بھی کچھ نہیں رکھتی ہے آدمی ایمان کی طاقت جب اس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ساری دنیا ہمارے خلاف ہو یا نہ ہو یہ ایمان کی طاقت ہے کیا ہمارے اور آپ کے پاس ایسا ایمان ہے ہم کیوں اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں کون اتنے واقعات جو ہم نے اور آپ کو سنائے ہیں کون سا کون سا واقعہ وہ حلوط ایک خولہ تھی وہ ایک عورت تھی سنے ہی ہماری ماں بہنے شادی کے بعد دو چار سال بچہ دے ہوا گھورا جاتی ہیں مولانا ساتھ دیں گا مولانا ساتھ بچہ دیں گے نہیں تابیس دے دو گھول گھول کے پلاو ہمارے ہاں یوپی میں کچھ زیادہ خرافاتیں ہیں بنگال میں بھی ہوں گی ہے میں نہیں معلوم ہم دو خرافاتیں تھوڑی دیکھ رہے ہیں ہمارے سننے کو ملتا ہے ایک مولوین مسجد کے حجرے میں کپڑے اتاروں اوپر کے کیا ہوگا کہ وہ لکھا جائے گا جعفران گھول کے یہاں سے لے کے پورے جسم پر لکھ رہا ہے پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہے اور بیشرم عورت کھول دیتی ہے لو لکھو پیٹ پہ لکھوا رہی ہیں جعفران سے قرآن کی آیتیں لکھ کر پرچی بنا کر کہا جاتا ہے کہ لو اس کو تم قبر کے نیچے شرمگاہ کے طرف باندھ لینا بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا یہ سب صورتیں ہو رہی ہیں مولوی نہ تعویز دے سکتا ہے نہ پانی میرے بھائیوں اگر شریعت کی روشنی سے دیکھا جائے شرعی نکتے نظر سے دیکھا جائے تو اللہ کی قسم پانی پڑ پڑ کر دم کرنا تیل وغیرہ پہ پڑ کر دم کرنا ان کا بھی ثبوت ملتا نہیں ہے بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو صحیح حدیث کی روشنی میں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں اختلاف ہے بہت سے علماء نے کہا نہیں پانی پڑ کر دیا جا سکتا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پانی پڑ کر دم کرنا بھی جائز نہیں ہے کوئی سریح و صحیح حدیث موجود نہیں ہے اس کے برخلاف وہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانے اور پینے کی چیزوں پر پھوک مت مارو آپ نے دیکھا ہے جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کیا پڑتے ہیں بسم اللہ اور کھانا شروع کر دیتے ہیں اگر پھوک سے برکت ہوتی تو حدیث میں حکمی ہوتا کہ بسم اللہ پڑ کے پہلے کھانے میں دم کرو اور پھر کھاؤ ایسے پلیٹ اٹھاؤ بسم اللہ اب کھاؤ کیوں پھوک میں برکت ہے نا تو پھر پھوکو پھر کھاؤ نا لیکن نہیں آپ نے کہا بسم اللہ اور کھانا شروع کریے آپ کھانے کے لیے بسم اللہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ شروع جو کر رہے ہیں اس کام کے لیے آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ جو بھی کام شروع کریں گے تو اللہ کے نام سے کھانا نہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کیجئے یہ ہے لکھنا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ اب آپ لکھئے کھانا کھانا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بسم اللہ جہاں جتنا ثبوت ہے وہاں اتنا کرنا ہے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو تو اللہ کا نام بسم اللہ ہو گیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رحمان رحم کہو صرف اللہ کا نام بسم اللہ بسم اللہ کہنے ہو گیا اور اگر بسم اللہ کا ملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو پھر آپ قربانی کریں گے تو کیا کہیں گے جانور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے ہو وہاں پوری بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو کیوں وہاں نہیں بتایا وہاں کیا بتایا بسم اللہ واللہ اکبر دنیا جانتی کہ وہاں رحمان الرحیم پڑھنا عقل کے خلاف ہے کیونکہ وہاں جانور کو زبا کیا جا رہا ہے اور وہاں کوئی کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آدمی کہے گا یہ کہاں رحم ہیں ایک طرف جانور کاٹ رہے ہیں دوسری طرف رحمان رحم تو میرے بھائیو اس لیے جتنا حدیثوں سے ثابت ہے اتنا کرو ایمان کا تقاضہ یہی ہے میرے بھائیو کیا کہا فنگزی حاضر انت خولہ گھنے تو وہ خولہ خولہ بنت سالبہ ان کے پتی نے ان سے ایک بار غصے میں کہہ دی آنتِ علیہ قزارِ امی تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام آج کے بعد ہاتھ نہیں لگائیں گے تجھے کیا سمجھتی ہے تو اپنے آپ کو ہم لوگوں میں بھی ایسا ہو جاتا نا کبھی کبھی بیوی بہت نقلے دکھائے امہ بن گئی میری کبھی گصہ ہو گئے جیسے میری ماں مجھ پر حرام تو بھی حرام یہ جملے بہت خطرناک ہیں ہم بول دیتے ہیں بڑی آسانی سے لیکن بہت خطرناک ہیں خولہ بنت سالبہ کے سوہر میں آوزت نے سامت نے جب یہ جملے کہہ دیئے کہ انتِ علیہ قزارِ امی تو مجھ پر میری ماں کی پیوٹ کی طرح حرام ہو چکی ہے بعد میں بڑے پچتائے تو خولہ بنت سالبہ کو اللہ کے نبی کے پاس دے جا ایمان نے کیا خولہ بنت سالبہ اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میرے لیے راستہ نکالو اللہ کے نبی نے کہا نہیں جاؤ اب تم ان کی اوپر حرام ہو چکی ہو ہرام کیسے اب تم ان سے نہیں مل سکتی ہو جیسے ماں کی خدمت کی جاتی ہے وہ تمہاری بیسے خدمت کریں گے وہ بحث کرنے لگی زد کرنے لگی اللہ کے نبی نے کہا اٹھو تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس کو گھر سے واپس کر دیا خوالہ بنت سالوہ نبی کے گھر سے باہر نکلی نا امید نراش مایوس لیکن دروازے سے نکلتی ہے اللہ کے رسول کے دروازے سے لگا ہوا دروازہ مسجد نبی کا ہے مسجد نبی کا ہے اس نے مسجد نبی کی چوکر کو دیکھا چوکر کو دیکھتے ہی چیخ پڑی محمد تیری چوکر بند ہو گئی تو کیا ہوا رب کی چوکر تو کھلی ہے گوھر کرو ایمان کی طاقت کیا ہے ایمان کسے کہتے ہیں وہ نا امید نہیں ہوئی آئے محمد تیرے گھر کی چوکر بند ہو گئی تو کیا ہوا رب کی چوکر تو کھلی ہے حدیث کے الفاظ ہیں وہ عورت مسجد میں داخل ہوتی ہے ماں بہنوں سنو اور چوڑیاں خریدنے والیوں سنو اور مارکیٹوں میں لپشٹک اور کریم اور پونز خریدنے والیوں سنو یہ تمہاری جیسی ایک عورت ہے خولہ بنت سالبہ نبی کی چوکر سے نکلتی ہے تو مسجد میں کھل جاتی ہے وضو بناتی ہے دو رقعہ کے نماز پڑتی ہے پھر اکیلے اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا گئی دعا کرتی ہے الہ الالمین تیرے نبی کی چوکر بند ہو گئی تو کیا تیری تو کھلی ہے اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال اللہ میرے اور میرے پتی کے لیے کوئی راستہ بنا دے اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو اگر میں نے اپنی بندی کے لیے راستہ نہ نکالا تو کون نکالے گا جاؤ اور میرے حبید سے میرے نبی کے پاس قرآن کی آیتیں لے کر اور بتا دو کہ اللہ نے اس عورت کے لیے اور دنیا کے اندر قیامت تک کی سوا تمام عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا ہے جبریل قرآن کی آیتیں لے گئی آئے اللہ کی قسم خولہ بنتی سالبہ ابھی مسجد کے اندر دعا مانگ رہی ہے ابھی اس کے یاسو گر رہے ہیں ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے ابھی اس نے دعا مانگنے کے بعد ابھی ختم نہیں کی وہ دعاوں میں روانی جاری ہے وہ دعا پہ دعا مانگی جاری ہے اور یہاں جبریل یہ آیتیں لے کے نازل ہوتے ہیں قد سمی اللہ قول اللہ تجا دلو کفیز او جہا اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا اللہ نے اس لیڈی کی بات کو سن لیا اللہ نے اس عورت کی گفتگوں کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی جو آپ سے بحث کر رہی تھی جو آپ سے ڈیویٹ کر رہی تھی جو آپ سے لڑ رہی تھی اپنے حزبین کی باری میں وَتَشْتَقِي إِلَى اللَّهِ اور جب آپ نے اس کو بھگا دیا ہٹا دیا گھر سے باہر کر دیا تو وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی وَتَشْتَقِي إِلَى اللَّهِ وہ اللہ کو بھی پکار رہی یعنی دعا کر رہی ہے اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جاؤ آئی نبی اس عورت کو بلاؤ اور اس ایک عورت کے لیے میں نے قیامت تک کی ساری عورتوں کے لیے مسئلہ بدل دیا ہے کہو جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی طرح کہہ لیتے ہیں حرام کر لیتے ہیں وہ اپنی بیوی بنا سکتے ہیں دوبارہ لیکن دوبارہ بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو ساتھ جنوں سے مسلسل پہ دھر پہ رکھنا پڑیں گے کنٹینیو ریگولر اور ساتھ روزے بھی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا ساتھ فقیروں کو یہ تین میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوگا ترتیب سے اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت ہو تو پہلے غلام یہ نہ ہو تو ساتھ روزے ساتھ روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو ساتھ مسکینوں کو فقیروں کو کھانا کھلائیں اور پھر وہ تمہاری بیوی یہ سزا کے طول پر لیکن راستہ تو نکالا پہلے تو راستہ ہی نہیں تھا لیکن بعد میں راستہ تو نکال دیا کم سے کم سزا متین کر کے اور سزا اس لیے متین کیا تاکہ ہر وقت ہر آدمی اپنی بیوی کو اپنی امہ کی طرح حرام نہ کرتا رہے اپنے اوپر اس لیے یہ سزا متین کر دی تو میرے بھائیو خولہ بنت سالبہ کا ایمان دیکھو نبی کی چوکڑ سے باہر تو کہتی ہے نبی تیری چوکڑ بند ہوئی تو کیا رب کی چوکڑ تو کھلی ہے یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے یہی خولہ بنت سالبہ جب لاٹھی دیکھ کر چلنے لگی بہت پوری ہو گئی کمر سیدھی نہیں ہوتی کی لاٹھی لے کے چلتی تھی تو ایک دن حضرت عمر فاروق گھوڑے پر جا رہے تھے خولہ بنت سالبہ نے کہا عمر گھوڑے سے نیچے اتر میری بات سن حضرت عمر گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور خولہ بنت سالبہ کے پاس پہنچ گئے پیدل اور نیچے جھک کر کہتے ماں کیا کہتی ہو سنایا کچھ بات بولے ہی حضرت عمر فاروق واپس آئے لوگوں نے کہا میر المومنین ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے اور اس کے پاس جا کے جھک کر اس کے کان پر اپنے کان لگا دیئے اس کے ہوتوں سے آپ کہہ سکتے تھے میرے دربار میاں ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے حضرت عمر فاروق روتے ہوئے کہتے نہیں اس کو معمولی عورت مت کہو یہ معمولی عورت نہیں ہے جب نبی کا دروازہ بند ہو گیا تو اس عورت کی گفت گوگو ارش والے نیارش پہ سنا ہے یہ معمولی عورت نہیں ہے جس کی زبان سے نکلنے والی دعا کو اللہ بھی ریجیکٹ نہیں کر سکا اللہ نے اس کی دعا عرش پر قبول کی عمر کی کیا مجال جو اس کی بات کو سننے کے لیے گھوڑے سے نہ اترے عمر کی کیا حمد جو اس کی بات کو سننے کے لیے گھولا نہ چھوڑے ارے جب اللہ نے اس کی بات کو ریجیکٹ نہیں کیا تو عمر اس کی بات کو ریجیکٹ کیسے کر سکتا ہے جب ساتھ میں آسمان کی اوپر اللہ نے اس کی بات کو سنا تو عمر اس کی بات کو کیسے منع کر سکتا ہے کیسے نہیں سن سکتا ہے میرے بھائیو یہ ایمان کی طاقت تھی ایمان کی طاقت یہ ایمان کی طاقت ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے پورا خطبہ میرا ایمان کے تعلق سے رہا ہے اور پھر وہی علاش میں وہی بات وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ اس ایمان سے اگر ہم اپنی بنیاد کو جوڑیں گے تو ہم ترقی کریں گے بلندی پر جائیں گے اور اگر اس ایمان سے اپنی بنیاد سے رشتہ اگر ہم ختم کر لیں گے تو پھر ہمیں ذلت ملے گی رسوائی ملے گی پتن کی طرح کٹ کر ہم زمین پر گریں گے اور ہمیں نوچ جالا جائے گا عام کی طرح ہم آسمان پر نہیں جائیں گے ٹوٹ کر زمین پر گریں گے اور ہمیں کھا لیا جائے گا ہمیں لقمہ بنا لیا جائے گا ایسی دنیا کی ساری قومیں ہمارے اوپر پلپڑیں گے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دے ایمان کی مضبوطی ہمارے اندر پیدا فرما دے لاللہ ہمیں عقل اور شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما مسلحت ہمارے اندر پیدا فرما دے ہر کام ہمیں حکمت کے ساتھ اور تنائی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما بارِ الٰہ جب تک ہم زندہ رہے اسلام پر ہم زندہ رکھنا جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاقُ الْمُبِينَ وَآخْرُ دَعْوَانا دِلْحَمْدُ لِلْأَهْرِ بِالْعَلَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ